بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج عمران خان نے پورے پاکستان نہیں برسگیر یا دنیا کے اندر اس لیول کی وکٹری حاصل کی ہے جو ڈیموکریسی کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ایسا جھلو بھیرا ہے عمران خان نے کہ آپ امیجن کر لیں کہ اس صورتحال میں عمران خان نے جو تاریخ رقم کی ہے یہ کبھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملا کہ ایک بندہ بائیل ایکشن کے اندر اس طرح سیٹوں پر الیکشن لڑے کہ اس نے کسی ہلکے کی سیٹ کا حلف نہیں اٹھانا اور عوام اس کو جتوا دے اب جو کہانی ایسا شروع ہوئی ہے جھلو کے بعد دیکھئے سب سے پہلے تو ملتان کی سیٹ کو آپ ایک بات سمجھ سیجھ گا ملتان کے اندر نون لیک اور پپس پارٹی کا ووٹ اگر کمبائن کرے دوہزار اٹھارہ کا تو یہ ڈیڑھ لاک سے اوپر بنتا ہے پی ٹی آئی کے اندر جو معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے یعنی ایک تو وہ ٹرنڈ آؤٹ کم تھا لیکن اس صورتحال میں تیرہ جماعتوں کا ووٹ پلتان کے اندر جو قریشی خاندان نے حرکت کی ہے یہ تو ہو گیا ریجیکٹ اس کو تو آپ چھوڑ دیں ویلیو نہیں ہے الیکشن کی جب جنرل الیکشن ہوں گے تو آپ یہ سیٹ ری ٹیک کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل کہانی ہے کراچی کی سیٹ کی کراچی کی سیٹ کے اندر کون ہے وہ لیکن کون پوچھنا چاہی ہے کہ وہ کون ہے جو کراچی کے اندر زرداری کو زمانت دینا چاہتا تھا کہ ہم آپ کو عمران خان کے خلاف ایک سیٹ نکال کر دیں گے اب کس نے زرداری نے کس سے زمانت پانگی اور وہ کیا کریں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن عمران خان نے اس وقت جھلو پھیرا ہے اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام انہوں نے سیٹیں نکال لی ہیں جو اصل میں نامنکی لگ رہی تھی دیکھیں ایک تو زمنی انتخابات اس سے بڑھ کر آپ یہ دیکھ لیں کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہے اور سب کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نے سیٹوں کو رکھنا نہیں ہے جب آپ یہ صورتحال ہوتی ہے اور اوپر سے اوپوزیشن کے اندر حالات تو یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ الیکشن کے اندر جاتے ہیں اور الیکشن کے اندر ایسی صورتحال پیش آجے کہ آپ اوپوزیشن میں ہو تو ایون کہ آپ کی جیتی ہوئی جو سیٹ ہوتی ہے وہ ہار جاتے ہیں بزال کے طور پر اب پنجاب کے اندر نون لیگ کی جو چھوڑی سیٹ ہے دی انہوں پر پی ٹی اے کا بڑا زبردیف سیزلٹ آیا ہے یہ جو صوبائی اسم لیگ کی تین نشستہ تھی وہ تینہ نون لیگ کی تھی پی ٹی اے نے اس وقت سے بھی نکالی سو لہٰذا اس صورتحال میں اب اصل کہانی ہے جس کی طرف آتے ہیں وہ ہے عمران خان کو اب الیکشن کی ڈیٹ ملنی ہے عمران خان کے کہیں نہ کہیں یہ معاملات ہوئے تھے تیہ اور کہیں نہ کہ گفتگو یہ تھی ایک خاموش انڈسٹینڈنگ تھی کہ دو چیزیں ہوں گی اس الیکشن کے بعد الیکشن میں عمران خان نے اپنی پاور شو کرنی تھی جو آج انہوں نے کر دی کیونکہ تیرہ جماعتیں تھی ایک جانب اور ایک جانب ایک بندہ تھا اور وہ بھی تمام سیٹوں پر جیت رہا تھا اور اس نے تمام سیٹیں چھوڑنی تھی اس نے اسمبلی میں بھی نہیں جانا تھا اور اس کے بعد اصل صورتحالی یہ تھی کہ اس نے نہ اسمبلی میں جانا تھا نہ اس نے ماند آکر عوام کی خدمت کرنی تھی کچھ بھی نہیں کرنا تھا لیکن اس نے ساری سیٹیں نکالی کہانی کا رکھا بڑا عجیب و غریب ہے کہ نواز شریف کی سیاست کا آج نکل گیا ہے صحیح معنی میں جنازہ دیکھئے ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت بری صورتحالی پنجاب ان کے ہاتھ سے خبر فکر تو انہوں نے اصل میں ان سیٹوں کا چنگر الیکشن کروایا تھا جس میں ان کو لگ رہا تھا انہوں نے سروے کروائے کوشش کی کہ ہمیں سیٹیں نکال لیں گے اگر سارے مل جائیں گے ان کا آئیڈیا تھا سارے بیٹھے اور اس کے بعد جو دیس سارے کی ساری جو کلوز مارجن والی سیٹیں تھی وہ اصل میں انہوں نے اس کی سیفہ اکسپ کی اور آج ساری شکست ہوگی اب اصل میں نون لیگ نے مانگی تھی کہیں سے سپورٹ اور عمران خان نے مانگا تھا الیکشن تو کہیں نہ کہیں یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ اگر عمران خان ریزلٹ دکھاتے ہیں زمنی الیکشن کے اندر تو اس کے بعد عمران خان کی الیکشن کی ڈیٹ ملنے کا جو ایک کام تھا وہ کلیر ہو جائے گا اسی لئے عمران خان نے ابھی تک لانگ مارچ اناؤنس نہیں کیا تھا کہ میں پاور شو کروں کہیں نہ کہیں کاموش انڈسٹیننگ ہوئی تھی کس کے ساتھ ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی یہ آپ کو آنے والا وقت بتا دے گا لیکن ایک کاموش انڈسٹیننگ تھی دو جگہوں پر کہ آپ ٹھیک ہیں اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو آپ زمنی انتخابات کے اندر اپنی پاور شو کرے گے دکھائیں کہ عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہے تو اس صورتحال میں پھر الیکشن کی جانبی معاملہ جاتا اب نون لیگ نے مانگی دی سپورٹ کہ بھئی ہمیں چاہیے اگلے سال دیر سال کی سپورٹ تو اس صورتحال میں ان کے لیے بھی ایک پیغام تھا اب اگر عمران خان کے ساتھ کیے گئے وعدے مکڑے جاتے ہیں کہ عوام کا منڈیٹ بھی انہوں نے شو کر دیا اور اس کے باوجود اگر عمران خان کو الیکشن نہیں ملا تو عمران خان نے ساتھ اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ کرنے جا رہے ہیں لانگ مارچ اور لانگ مارچ ہوگا کہ اگر ان کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے کہ ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر عمران خان اپنی پاور شو کرتے ہیں عوام اگر آتی ہے بورٹ دینے کے لیے کیونکہ غالباً ادراک تھا ان کو کہ عوام بورٹ دینے نہیں آئے کہ دیکھیں یہ کبھی ایکسپیرمنٹ کسی نے کیا ہی نہیں ہے کہ آپ تمام کس تمام سیٹوں پر خود الیکشن لڑ لیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے یہ برسگیر کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا آپ امیجن کر لیں راہل گاندی کو راہل گاندی نے اتنا بڑا وہ کانگرس کا لیڈر ہے لیکن وہ بھی دو سیٹوں سے زیادہ الیکشن ہی لڑتے مودی نے بھی ایک یا دو سیٹیں پکڑنی ہوتی ہیں جہاں سے پکا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم سیٹ نکالیں گے یا مردان کی سیٹ ہو یا چار صدا کی ہو یا فلانی ہو یا بڑی مشکل یہ لو مارجن سے آپ نے سیٹیں جیتی تھی اور آج پی ٹی ای والوں کو شرم بھی آنی چاہیے بہت سارے لوگوں کو کہ سارا کام کیا ٹھیکا عمران خان نے اٹھا کر رکھا ہوا ہے آپ کا آپ کو اپنے حلقوں میں بھی جانا چاہیے تھا انہوں نے چن کر وہ حلقے نکالے ہیں عمران خان نے فائنلی وہ وچی نکالی ہے اب آگے جو صورت حل پیبہ ہو رہی ہے اس میں ایک بات تو تیہ ہوگی کہ عوام نے آج امریکہ کے مہروں کو اصل میں شکست دیا دیکھیں ان مہروں کا جو تقبر تھا جو ہمیشہ سے تھا آج اللہ نے اس تقبر کو پاش پاش کر دیا ہے اب ایک صورت حل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی کو دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھ رو یہ عوام کا منڈیٹ ہے ہم عوام کے منڈیٹ کی خلاف نہیں جا سکتے دیکھیں لانگ مارچ کے تر بھی تو عوام نے آنا ہے آج عوام نے اصل میں ان کو صورت پیغام دیا ہے کہ الیکشن والا جو عوام کا کام ہے وہ آپ تسلیم کر لیں عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے آپ اس کو تسلیم کر لیں یہ ملک کے لئے بہتر ہے ورنہ لانگ مارچ ہوگا جو عمران خان کہتے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا تو پھر میرے بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اور باقیوں کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا لہٰذا عمران خان کی یہ جو وکٹری ہوئی ہے یہ اتنی بڑی وکٹری ہے آپ اس کا انتازہ نہیں لگا سکتے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ پپس پارٹی نے سیٹ نہیں کہا لی علی موسیٰ گلانی والی فلان آپ دیکھیں کہ اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو پیٹی آئی سیٹ کو دوبارہ ریٹیک کر لی وہ مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ اب آ رہا ہے عمران خان دو تاہی اکثیریت کے ساتھ اور ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں شباہ شریف نے نہیں کہا کہ میں الیکشن لڑوں عمران خان کے خلاف اے این پی کے کسی بڑے اسفند یارولی نے نہیں کہا کہ میں الیکشن لڑوں عمران خان کے خلاف آسف زرداری نے نہیں کہا بلاول نے نہیں کہا یہ سارے آتے مہدان کے اندر اسی وقت پتا چل جاتا آپ کو آپ جانتے ہیں ایک صورتیل کیا ہوئی تھی یہاں تک پی ڈی ایم کے اندر ایک تجویز دی گئی تھی اور اس تجویز کو ریجر کر دیا گیا تھا کہ عمران خان جہاں جہاں سے الیکشن لڑے ہیں ان تمام سیٹوں کے اوپر تمام پارٹی کے لیڈران الیکشن لڑے یعنی فضل الرحمن لڑے کے پی کے اندر سے اس کے بعد اسفند یارولی لڑے شباہ شریف لڑے اس کے ساتھ عاصف زرداری لڑے بلاول لڑے اور ایم کی ایم کے لیڈر لڑے خود اور اس کے بعد بہشک سیٹیں چھوڑ دیں لیکن اس صورتحال کے اندر ان کی بہت بنی وکٹی ہو جائے گی لیکن ان لوگوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا یہ سارے ڈر گئے تھے آپ اس بندے کا جگرہ دیکھیں وہ ہار سے نہیں ڈرتا لیکن جب آپ کے اندر ہار کا خوف ختم ہو جاتا ہے تب ہی تو آپ جیتے ہیں آپ کہتے ہیں بس وکٹری وکٹری ہے تو آپ بتائیں آپ کیسے ہار سکتے ہیں یہ تو کمال امران کھان کا کام تھا اور کسی کو سمجھ نہیں آرہی کیا بھوگا کیا دیکھئے جو وعدہ تھا اگر وہ پورا نہ ہوا تو ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں امران کھان کا لانگ مارچ ہے تا یار اور امران کھان نے اس لانگ مارچ کے اندر جب جھرلو بھیرنا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے لہٰذا اس صورتحال کے اندر بہت زبردست امران کھان کی بکٹی ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں